ناظرین قربانی ہر مسلمان پر فرض ہے جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو ہر سال دس علاج کو مسلمان حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں قربانی کے جانور مخصوص ہے ان کے علاوہ کوئی اور جانور قربان کیا تو قربانی قابل قبول نہ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تین قسم کے جانوروں کی اجازت ہے ایک اوٹ دوسرا گائے اور تیسرا بکری اوٹ میں اونٹنی بھی شامل ہے اور گائے کے ساتھ بینس بینسا اور بکری کے ساتھ بکرا اور دمبا اور دمبی اور بیڑ وغیرہ یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں ناظرین اوٹ کم از کم پانچ سال کا گائے کم از کم دو سال کی اور بکرا بکری دمبا دمبی کم از کم ایک سال کا ہونا چاہیے لیکن بیڑ کا بچہ اگر چھے ماہ کا ہو اور کسی ایسی نسل کا ہو جو دور سے دیکھنے میں سال بار کا لگے تو اس کی قربانی شرن جائز ہے باقی کسی جانور کی کم عمر ہو جو نصاب ایک عمر کا مقرر ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اور لازلین یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جانور کا عیب سے پاک و صاف ہونا بھی ضروری ہے تو جب بھی آپ جانور خریدنے کے لیے جائے تو ذرا ترتیب سے اچھی طرح اس کو چیک کر لیں مثلاً اس کی ناک دیکھیں کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اس کے دان دیکھیں ٹوٹے ہوئی نہیں ہونے چاہیے اگر جانور بہت خوبصورت ہے اور ایک آدھ اس کا دان ٹوٹا ہوا ہے تو چل جائے گا لیکن خلاف سنت قربانی ہوگی لیکن قربانی برحل ہو جائے گی لیکن اگر جانور کے دانت اتنے ٹوٹے ہوئے ہو کہ خود چارہ نہ چبا سکتا ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو ٹانٹ ٹوٹے ہوئے ہو تو قربانی ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ تمام دان مکمل ہو لیکن پھر بھی ایک آدھا دان ٹوٹا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں اس طرح زبان کو چک کریں کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے آنکھوں کو چک کریں دونوں آنکھیں بالکل صحیح ہونی چاہیے اگر کانہ بکرا ہو یا ایک آنکھ ہو یا اندہ بکرا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اور ناظرین کانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے پدہشی کان نہ ہو تو یہ ایک عیب ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہاں بڑے چھوٹے کان سے کوئی فرق نہیں بڑھتا بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی نسل کی ہوتے ہیں ان کو ٹیڈی بکرے کہتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں وہ لمبے کان ہو یا چھوٹے کان ہو دونوں چل جائیں گے لیکن مکمل طور پر اگر پدہشی طور پر نہیں ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی اور ناظرین اگر کان ہے اور کٹے ہوئے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر کان اتنا کٹا ہے کہ ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر تین انچ کا کان ہے اور ایک انچ کٹا ہوا ہے تو یہ ایک تہائی ہے اور تیسرا حیثہ کان کا کٹا ہوا کہلائے گا یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی لہٰذا اگر اس سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی بعض اوقات ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ جانور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت کان میں کوئی خرابی ہوتی ہے یا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ پاری ریوڑ کے ریوڑ لے کر آتے ہیں تو بطور نشانی بعض اوقات کان میں سراغ کر دیتے ہیں اگر سراغ چھوٹا سا ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے یہ مقروع قربانی ہے لیکن گراہت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ خرابی پیدا ہو تو ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے لیکن اچھا ہے کہ پورا کان ثابت ہو تو بہت ہی بہتر ہے اس کے بعد ناظرین سینگ چیک کر لیں سینگ میں اور کانوں میں ایک بنیادی فرق ہے اگر جانور کے پدہشی کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی لیکن ناظرین اگر کسی جانور کے پدہشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی اور اس کو ایب میں شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ سینگ ایک اضافی چیز ہے اور کان بقاعدہ ایک جسم کا عضو ہے ایک ایسا عضو ہے کہ جس کی وجہ سے حسن پیدا ہوتا ہے اور جانور مکمل ہوتا ہے سینگ ناظرین ایک اضافی چیز شمار کی گئی ہے بعض جانوروں کو اللہ تعالی نے سینگ اس لیے دیئے ہیں تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں اور اب ناظرین اگر سینگ ٹوٹ گیا مسال کے طور پر ٹوٹا ہوا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہاں اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی تو بعض اوقات ناظرین ہمارے ہاں ایسا کیا جاتا ہے کہ جانوروں کی سینگ کاٹ کر اوپر سے اس کو گھس دیتے ہیں گول سینگ کر دیتے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی برحال ہو جاتی ہے اور بکسرت ایسے جانور مڈنی میں آئے ہوتے ہیں خصوصاً گائے وغیرہ وہ اس طرح کی ہوتی ہے بہتر تو یہی ہے کہ جانور کے سینگ پورے کے پورے ہو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قربانی کی تفیق عطا فرمائے اور جو جو قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قربانی قبول کرے آمین ایسے مزید انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ